اچھا بھئی آج ہم ضرب کا طریقہ پڑھیں گے کہ ضرب کس طرح دی جاتی ہے بھئی سب سے پہلے ضرب کی علامت یاد رکھیے بھئی یہ ہے ضرب کی علامت یہ چھوٹا سا جو قرآت بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دو عددوں کے درمیان یہ علامت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ضرب دینی ہے بھئی ضرب دینی ہے مثلا یہ دیکھئے ہمارے پاس دو عدد ہیں ایک ہے آٹھ سو پینٹالیس اور دوسرا عدد ہے ساتھ اور درمیان میں یہ نشان ہے اس نشان سے آپ کو پتہ لگیا کہ ان کو آپس میں ضرب دینی ہے تو آٹھ سو پینٹالیس کو ضرب دینی ہے ساتھ سے بھئی اب ضرب کا طریقہ یاد رکھیں ضرب کے اندر بھی جون سا عدد آپ چاہیں اوپر لکھ لیں جون سا عدد چاہیں نیچے لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کیا کیا جاتا ہے آسانی کے لیے جس میں عادد زیادہ ہو اس کو اوپر لکھتے ہیں اور جس میں عادد کم ہو اسے نیچے لکھتے ہیں تو آٹھ سو پینٹالیس میں تین عادد ہیں آٹھ چار اور پانچ اور دوسری طرف صرف ساتھ یعنی ایک ہی عادد ہے جس میں جو ایک عادد ہے اسے نیچے لکھ لیں گے اور جو تین عادد ہیں انہیں اوپر لکھ لیں گے تو پہلے ہم نے یہ تین عادد لکھے آٹھ چار پانچ آٹھ سو پینٹالیس اور نیچے جس سے زرب دینی ہے اس وقت ساتھ سے ہم زرب دیں گے تو ساتھ نیچے لکھا اور نیچے لکیر لگا دی ساتھ زرب کی علامت بھی ڈال دی تاکہ پتا چلے کہ ہم زرب دے رہے ہیں یہاں پر جی اب ہم ساتھ کو زرب دینے لگے ہیں آٹھ سو پینٹالیس سے تو سب سے پہلے آٹھ سو پینٹالیس میں جو ایکائی ہے اس کے ساتھ زرب دیں گے ساتھ کو بھئی پھر اس کے بعد دہائی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد سینٹڑے کے ساتھ اسی طرح آگے اگر عادد ہو رہاں تو سلسل سلسلہ چلے گا بھئی تو ساتھ کو ہم نے سب سے پہلے اوپر والے عادد کی ایکائی کے ساتھ زرب دینی ہے اور وہ کیا ہے پانچ جی تو اگر پہاڑے آتے ہوں پہاڑے تو آپ کو آنے چاہیے بھئی اگر پہاڑے نہیں بھی آتے تو مثلا ساتھ کو کس سے زرب دینی ہے یہاں پہلے پانچ سے پہاڑے نہیں بھی آتے تو ساتھ کو پانچ مرتبہ لکھ کر جمع کر لیں ساتھ کو پانچ مرتبہ لکھ کر اور ان کو آپس میں جمع کر لیں ویسے تو پہاڑے آپ کو آنے چاہیے بھئی دس تک کم ات کم تو ساتھ پنجے ساتھ پنجے پینتیس آیا تو ہمارے پاس جواب میں نیچے دو آدھ آ رہے ہیں تو دو میں سے جیسے جمع کے اندر صرف ایکائی لکھتے تھے اور دہائی کو اوپر منتقل کر لیتے تھے یہاں پر بھی پینتیس میں سے ایکائی کیا ہے پانچ اور دہائی کیا ہے تین تو پانچ نیچے لکھ لیں گے اور دہائی یعنی تین جو ہے اس کو اگلے عادت یعنی چار کے اوپر لکھ لیں گے جی اب اگلے عادت کیا ہے دہائی چار ہے تو سات کو ضرب دی چار کے سات سات چوکے سات چوکے اٹھائیس اس میں پھر وہ جو نیچے سے اوپر عادت منتقل کیا تھا اس کو جمع کر لیں گے بھئی سات چوکے اٹھائیس اور تین اکتیس ہو گیا بھئی تو اکتیس میں سے ایک نیچے لکھیں گے اور پھر اسی طرح تین کو اگلے عادت یعنی آٹھ کے اوپر منتقل کر دیں گے اب سات کو آٹھ سے ضرب دیں بھئی سات اٹھائے چھپن چھپن آیا اور اس کے ساتھ وہ جو تین منتقل کیا تھا وہ جمع کر لیں کتنا ہوا؟ انسٹ بھئی آگے چونکہ کوئی عادت ہے نہیں تو اب یہاں پورا عادت لکھ لیں گے انسٹ تو یہ جواب آ گیا پانچ ہزار نو سو پندرہ بھئی ضرب کا طریقہ آیا سمجھ میں سب کو؟ جی دوسری مثال ہم کر لیتے ہیں مثلا نو سو سینٹیس اس کو ہم نے ضرب دینی ہے پانچ کے ساتھ نو تین سات نو سو سینٹیس اس کو ضرب دینی ہے پانچ سے تو اسی طرح جو بڑا عدد ہے جس میں عدد زیادہ ہیں اس کو اوپر لکھا ہے یعنی نو سو سینٹیس کو اور اس کے نیچے پانچ لکھا اور نیچے لکیر لگا دی اور پانچ کے سامو ضرب کے علامت بھی لکھ دیں گے تاکہ پتہ چلے ضرب دے رہے ہیں اب اسی طرح بھئی اکائی کی جانی سے شروع کریں گے پہلے اکائی سے ضرب دیں گے پھر دہائی سے اس کے بعد سینٹڑے سے تو پانچ کو پہلے اکائی سے ضرب دی اکائی کیا ہے یہاں پر؟ ساتھ ہے پانچ کو ساتھ سے ضرب دی کتنا ہے؟ پینتیس آیا پینتیس میں سے پانچ یہاں نیچے لکھا اور تین کو اگلے عادت یعنی دہائی کے اوپر منتقل کر دیا یہ اس میں ہم جمع کریں گے ضرب کے بعد پھر اس کے بعد پانچ کو دہائی یعنی تین کے ساتھ ضرب دی پانچ تی ہے پندرہ اور وہ تین جمع کیے کسے ہو گئے؟ اٹھارہ اٹھارہ میں سے پھر آٹھ نیچے لکھا اور ایک آگے منتقل کر دیا سینکڑے کے اوپر سینکڑا ہے نو پھر پانچ کو نو سے ضرب دی کتنا جواب آیا؟ پانچ پہنتالے اور وہ ایک جمع کیا؟ چھالیس بھئی چھالیس اب پورا ہی لکھ دیں گے کیونکہ آگے اور کوئی عادت نہیں ضرب کے لیے تو یہ چار ہزار چھے سو پچاسی جواب آ گیا بھئی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ یہ تو تھا ایک عادت سے ہم ضرب دے رہے تھے اگر دو کے ساتھ ضرب دینی ہو تو پھر کس طرح دیں گے ضرب دیکھئے بھئی یہ مثلا ہمارے پاس دو عادت ہیں ایک عادت ہے نو سو ستائیس نو دو سات اس کو اب ہم نے ضرب دینی ہے دو عادت ہیں ہمارے پاس مثلا سترہ سترہ کا عادت ہے اس میں دو ہنسے آ گئے پہلے ایک ہنسے کے ساتھ ضرب دے رہے تھے اب دو ہنسوں والا عادت آ گیا بھئی تو نو سو ستائیس تو ہم نے ضرب کتنے سے دینی ہے سترہ کے ساتھ بھئی تو اسی طریقے سے عادت کس میں زیادہ ہیں نو سو ستائیس میں تین عادت ہیں اور سترہ میں دو عادت ہیں تو تین عادت والے یعنی نو سو ستائیس کو اوپر لکھا اس کے نیچے سترہ لکھیں کیونکہ سترہ سے ہم نے ضرب دینی ہے سات ضرب کے علامت لگا دیں نیچے لکیر لگائیں جی اب ہم یوں کریں گے ضرب کس سے دینی ہے ہم نے سترہ سے کس کو ضرب دینی ہے نو سو ستائیس تو اس میں سے ایک ایک عادت سے باری باری ضرب دیں گے سترہ دو عادت ہیں نا ایک اور سات پہلے سات کے سات اوپر والے سب کو ضرب دیں گے پھر اس کے بعد ایک کے ساتھ سب کو ضرب دیں گے بھئی تو سب سے پہلے سات سے ضرب دیں گے بھئی سترہ میں سے جو اکائی ہے سات تو سات اوپر بھی اکائی کیا ہے نو سو ستائیس میں سے بھی اکائی سات ہے تو سات کو سات سے ضرب دیں کتنا جواب آیا انچار انچار میں سے نو نیچے لکھا اور چار دہائی کے اوپر یعنی دو کے اوپر منتقل کر دیا اب ساتھ کو دو سے ضرب دیں بھئی ساتھوں نے چودہ اور اوپر والے چار جو حاصل ہوئے تھے وہ جمع کر دیئے کتنے ہو گئے اٹھارہ اٹھارہ میں سے آٹھ نیچے لکھا ایک اگلے آزد یعنی سینکڑے کے اوپر منتقل کر دیا نو کے اوپر آگیا ایک بھئی اب ساتھ کو نو سے ضرب دیں بھئی ساتھ نمت ترے سٹھ ترے سٹھ اور اوپر جو ایک آیا تھا وہ بھی جمع کر دیں کتنا ہو گیا چونسٹھ بھئی آگے چونکہ کوئی آزد نہیں تو پورا چونسٹھ اسی طرح لکھ لیں گے جی چھے چار آٹھ نو یہ نیچے حاصل آیا یہ ابھی ہم نے صرف ساتھ کے ساتھ یعنی ایکائی کے ساتھ اوپر والے آزد کو ضرب دی ہے ابھی ہم نے دہائی کے ساتھ بھی ضرب دینی ہے اب دہائی کے ساتھ ضرب دینا شروع کریں ایک کو کس کے ساتھ ضرب دیں ساتھ کے ساتھ تو ساتھ ہی جواب آئے گا اب نیچے ساتھ لکھنا ہے لیکن یہ ضرب کس سے بھی آپ نے دہائی سے لہذا نیچے بھی دہائی کے نیچے سے اب لکھنا شروع کریں ایکائی کے نیچے سے نہیں لکھنا آپ نے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی جی تو نیچے دیکھو نیچے عادت کیا تھا چھے چار آٹھ نو نو کیا ہے اکائی جس میں اور آٹھ اس میں کیا ہے دہائی تو اس دہائی کے نیچے اب ہم نے لکھنا ہے جو اوپر ایک کو ساتھ سے ضرب دی تو ساتھ آیا تو آٹھ کی نیچے کیا لکھ لیں ساتھ تو اکائی یعنی نو کے نیچے کچھ نہیں آئے گا وہ خالی رہے گی کیونکہ آپ کس کے ساتھ اب اس وقت ضرب دے رہے ہیں دہائی کے ساتھ ضرب دے رہے ہیں جی تو یہ تو ایک کو ساتھ سے ضرب دی تھی ساتھ آ گیا وہ ہم نے آٹھ کے نیچے لکھ لیا آپ ایک کو دو کے ساتھ ضرب دیں دو ہی آیا تو آگے اگلا عدد کیا تھا سینکڑا جو ہے یعنی نیچے جو جواب آ رہا ہے اس میں سینکڑا چار ہے اس کے نیچے اب یہ دو لکھ لیں گے اور پھر ایک کو نو سے ضرب دیں تو نو ہی آیا تو اگلا عدد جو تھا نیچے وہ چھے ہے اس کے نیچے نو لکھ لیں گے اب ان کو جمع کریں گے آپ اس میں یہ جو نیچے دو عدد آ گیا آپ کے پاس چھہہزار چار سو نواسی اور نو سو ستائیس ان کو آپ اس میں جمع کرنا ہے جی نو کے نیچے کوئی عدد نہیں ہے یعنی ایک آئی کے نیچے وہ اسی طرح آ جائے گا نو آج کے اندر سات کو جمع کیا آج کے نیچے سات ہم نے لکھا تھا ان دونوں کو آپ اس میں جمع کیا کیا جواب آیا پندرہ پندرہ وہی جمع کا طریقہ پانچ نیچے لکھا ایک اگلے عدد یعنی چار کے اوپر منتقل کر دیا چار سینکڑا ہے اس کے نیچے کیا ہے دو چار اور دو کتنے ہو گئے چھے اور وہ جو ایک حاصل ہوا جمع کیا سات بھئی تو اس کے نیچے سات لکھ لیں گے آگے ہے چھے اور اس کے نیچے ہے نو چھے اور نو کو جمع کیا پندرہ آئے گا بھئی اور آگے چونکہ کوئی عدد نہیں تو پورا عدد یہیں لکھ لیں گے ایک کو آگے منتقل کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ جواب آگیا بھئی ایک پانچ سات پانچ نو بھئی یعنی پندرہ ہزار سات سو انسٹھ طریقہ سمجھ میں آیا سب کو بھئی ایک اور اسی طرح کی مثال کر لیں مثلاً 845 ہے اس کو ہم نے ضرب دینی ہے تو 845 کو ہم نے مثلاً ضرب دینی ہے 63 کے ساتھ 845 ضرب 63 تو 845 میں تین ہنسے ہیں اس کو اوپر لکھ لیں گے اور 63 میں دو ہنسے ہیں اس کو اس کے نیچے لکھ لیں گے اور پھر ضرب دیں گے 845 اس کے نیچے 63 لکھا سات زرب کی علامت لگا دی نیچے لکھیر کھینچی اب 63 میں پھر اسی طریقے سے بھئی 63 میں دو عدد ہیں 6 اور 3 ایک آئی کیا ہے 3 دہائی کیا ہے 6 تو پہلے ایک آئی کے ساتھ اوپر والے سب عادتوں کو ضرب دیں گے اور اس کے بعد دہائی کے ساتھ سب کو ضرب دیں گے پہلے ایک آئی سے ضرب دیں بھئی ایک آئی کیا ہے 3 اوپر والے عادت کی ایک آئی کیا ہے 5 اس کے ساتھ ضرب دیں 3 5 15 5 5 نیچے لکھا 1 آگے منتقل کر دیا 4 کے اوپر جی اب 3 کو 4 سے ضرب دی 3 4 12 اور وہ ایک حاصل جو تھا جمع کیا 13 13 میں سے 3 نیچے لکھا ایک آگے منتقل کر دیا 8 کے اوپر پھر 3 کو 8 سے ضرب دی 3 اٹھیں 24 24 اور اس میں ایک جو حاصل ہوا تھا وہ جمع کر لیا کتنا بن گیا 25 آگے چونکہ کوئی عادت نہیں اس لئے پورا 25 نیچے لکھ لیں گے نیچے جواب کیا آگیا 2535 یہ ابھی 31 سے ہم نے ضرب دی ہے سب کو آپ دہائی یعنی 6 کے ساتھ بھی سب کو ضرب دیں گے تو 6 کے ساتھ آپ ضرب دیں بھئی اوپر والے عادت کی ایک آئی کو ایک آئی کیا ہے 5 6 کو 5 سے ضرب دی 6 5 10 10 اب 30 میں سے صرف ایک آئی نیچے لکھیں گے اور 3 کو اسی طرح آگے منتقل کریں گے 0 نیچے لکھیں گے اور 3 کو آگے منتقل کریں گے لیکن یہ 0 کہاں لکھنا ہے ہم نے نیچے 6 جو تھی دہائی تھی دہائی سے ہم ضرب دے رہے تھے تو اب نیچے لکھنا بھی دہائی کے نیچے ہے بھئی تو صفر ہم نے نیچے 3 کے نیچے لکھیں گے بھئی کیونکہ یہ 3 دہائی ہے اور 5 کیا ہے ایک آئی اس کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھیں گے جی تو 30 میں سے صفر نیچے لکھا اور 3 کو اگلے عادت یعنی 4 پر منتقل کر دیا اب 6 کو 4 سے ضرب دیں 6 چوکے 24 اور وہ جو 3 حاصل آیا تھا اس کو بھی جمع کریں کتنا ہو گیا 27 27 میں سے 7 نیچے لکھیں گے اگلے عادت کے اگلے عادت کا سینکڑا کیا نیچے جو جواب میں سینکڑا کیا تھا 5 ہے اس 5 کے نیچے اب کیا لکھیں گے 27 27 میں سے 7 نیچے اس کے لکھ دیں گے اور 2 2 اگلے عادت پر یعنی 8 کے اوپر منتقل ہو گیا بھئی 6 چوکے 24 اور 3 27 تھا نا تو 7 یہاں لکھ دیا اور 2 ادھر منتقل کر دیا سینکڑے کے اوپر اب 6 کو 8 سے ذرف دیں 48 اور حاصل 2 بھی اس میں جمع کر لیں کتنا 50 بھئی 50 اسی نیچے لکھنا ہے 50 کا جو سفر ہے وہ 2 کے نیچے آ جائے گا اور 5 آگے چلا گیا بھئی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی جواب کے اندر پہلی سطر میں کیا آیا تھا 2535 آیا تھا صرف 2 اب 2 کے نیچے 0 لکھ دیا اور 5 آگے لکھ دیا اس کے پر یعنی 50 پورا ہی لکھ دیا لیکن اس میں سے 0 2 کے نیچے آیا اب ان کو آپس میں ہم جمع کر لیں گے بھئی یہ جو جواب آیا 2555 اور 5070 جی تو جمع کرنا شروع کریں ٹکائی کیا ہے 5 اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو 5 اسی طرح آگے نیچے آگے دہائی کیا ہے 3 3 کے نیچے ہے 0 3 میں 0 جمع کیا تو 3 ہی آیا 3 نیچے لکھ لیا آگے ہے سینکڑا 5 5 کے نیچے ہے 7 7 اور 5 12 12 میں سے 2 نیچے لکھا اور ایک آگے منتقل کر دیا آگے ہزار کیا تھا جواب میں 2 ہے 2 کے نیچے 0 ہے تو اسی طرح 2 رہا اور پھر وہ جو ایک حاصل تھا وہ اس میں جمع کر دیا کیا ہوا 3 ہو گیا 3 نیچے لکھ لیں گے اور آگے ہے 5 5 کے اوپر کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اسی طرح نیچے آ جائے گا تو یہ حاصل جواب ہوا بھئی 5 3 2 3 5 بھئی 53 233 بھئی یہ جواب آ گیا طریقہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے اب 3 عددوں کو 3 عددوں کے اندر ضرب دیں گے دو عدد ہیں لیکن دونوں میں 3 3 ہنسے ہیں مثلاً ایک عدد ہے ہمارے پاس 347 اس کو ہم نے ضرب دینی ہے 512 کے ساتھ دو عدد ہیں ہمارے پاس ایک ہے 347 اور دوسرا ہے 512 512 ان کو آپس میں ضرب دینی ہے بھئی تو جس عدد کو مرضی چاہے اوپر لکھ دیں دونوں میں 3 3 ہنسے ہیں 347 میں بھی 3 ہنسے 512 میں بھی 3 ہنسے جسے چاہے اوپر لکھ دیں جسے چاہے نیچے لکھ دیں ہم مثلاً اوپر لکھ دیتے ہیں 347 کو نیچے اس کے ہم نے لکھا 512 ضرب کا نشان ساتھ لگایا نیچے لکیر لگائیں اب اسی طرح بھئی نیچے والے عادت سے اوپر والے ساروں کو ضرب دینی ہے پہلے کس کے ساتھ نیچے والے عادت کی اکائی سے اوپر والے تین ہنسوں کو ضرب دیں گے پھر نیچے والے عادت کی دہائی سے اوپر والے تین ہنسوں کو ضرب دیں گے پھر نیچے والے عادت کی سینکڑے سے اوپر والے تین عادت کو ضرب دیں گے اور پھر ان سب کو آپس میں جمع کر لیں گے تو نیچے والے عادت کی اکائی ہے دو دو کے ساتھ تین سو سنت الیس پورے کو ضرب دیں گے ایک ایک کھنسے کو تو سب سے پہلے دو سے کس کو ضرب دیں گے سات کے سات ضرب دی دو کو سات انہی ہاں یہ دو ستے چودہ چار نیچے آیا اور ایک جو ہے وہ آگے دہائی یعنی چار کے اوپر منتقل ہو گیا اب دو کو چار سے ضرب دیں دو چوکے آٹ اور ایک اس میں جمع کیا جو حاصل ہوا تھا کتنا ہو گیا نو نو نیچے لکھ لیں کھر اب دو کو تین کے سات یعنی سینکڑے کے سات ضرب دیں دو تی چھے بھئی تو چھے سو چورانوے نیچے آیا جی اب اس کے بعد نیچے والے عادت کی دہائی یعنی جو ایک ہے پاس سو ضرب دی تو سات ہی آیا اور اس کو کس کے نیچے لکھیں گے نیچے چھے نو چار ہے ہمارے پاس سات کو کس کے نیچے لکھیں گے نو کے نیچے دہائی کے نیچے لکھیں گے کیونکہ اوپر ایک جو تھی وہ دہائی تھی جی اس کے بعد ایک کو کس کے سات ضرب دی اوپر والے عادت کے دہائی یعنی چار کے سات تو چار ہی آیا تو وہ نیچے چھے کے نیچے کیا لکھ دیں گے چار لکھ دیں گے پھر ایک کو تین کے سات ضرب دی تو تین ہی آیا وہ تین آگے لکھ دیں گے جی تو کیا جواب نیچے آیا تین سو سینت آیا بھئی اب تیسرا عادت کیا تھا نیچے والا پانچ یعنی سینکڑا پانچ ہے اس کو اب اوپر والے تین سو سینت آریس کے ایک ایک عادت سے باری باری ضرب دیں گے سو سے پہلے پانچ کو اوپر والے عادت کی اکائی یعنی سات سے ضرب دی جو پہلا عادت تھا نا چھ سو چورانوے جواب میں اس میں سینکڑا کیا ہے چھ اس کے نیچے لکھیں گے کیونکہ ضرب اوپر کس کو دے رہے ہیں ہم پانچ سے ضرب دے رہے ہیں اور پانچ کیا ہے سینکڑا ہے بھئی تو لہٰذا چھ کے نیچے پہلے بھی کیا موجود ہے نیچے جواب میں چار اسی کے نیچے کیا آجائے گا پانچ ستے پینتیس تھا پانچ چار کے نیچے آیا اور تین آگے منتقل ہو گیا چار کے اوپر بھئی جی پھر پانچ چوکے پانچ کو چار تین سو سنتالیس سے ضرب دے رہے نا تو پانچ چوکے بی اور اور کتنا حاصل جمع کرنا ہے تین کتنا ہوا تیس تیس میں صرف تین نیچے لکھ لیں گے اگلے عادت کے نیچے اور دو اوپر منتقل ہوا پھر پانچ کو تین سے ضرب دی تو پانچ یہ پندرہ اور دو سترہ سترہ آگے اسی طرح پورا لکھ دیں گے اب ان کو جمع کریں گے چار کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو اسی طرح آ جائے گا نو کے نیچے کیا ہے سات ہے تو کتنا ہوا سولہ سولہ میں سے چھے نیچے لکھا ایک آگے منتقل کر دیا چھے کے اوپر چھے اور چار دس اور پانچ پندرہ پندرہ اور ایک حاصل ہوا تھا کتنا آگیا سولہ میں سے پھر چھے یہاں لکھا ایک ادھر منتقل ہو گیا اگلے عادت کے اوپر تین اور تین چھے اور ایک جو حاصل ہوا تھا سات سات نیچے لکھ لیا آگے سات اور ایک ہے ان کے نیچے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اسی طرح نیچے لکھ سٹھ بھئی ایک لاس ست ہزار چھے سو چون سٹ جواب آیا بھئی طریقہ سمجھ میں آ رہا بھئی ایک اور مثال کر لیں بھئی نو سو ست اس کو ہم نے ضرب دینی ہے پانچ سو پچ پن کے سات بھئی تو دونوں آددوں میں تین تین ہنسے ہیں جسے مرضی جی اب ضرب دیں گے جی پانچ کو سات سے ضرب دی کتنا آیا پین تیس تین آگے منتقل کیا پھر پانچ کو آٹھ سے پانچ اٹھے چالیس اور تین جمع کیے تیس تیس ہو گئے بھئی تین نیچے لکھا چار آگے نو کے اوپر منتقل کر دیا پانچ نم تالیس اور چار ان چار آگے چونکہ کوئی عادت نہیں تو پورا ان چار تھی نیچے لکھ لیں گے یہ چار ہزار نو سو پین تیس نیچے آگیا اب نیچے اگلے عادت کے ساتھ ضرب دیں وہ بھی پانچ ہے اسی طرح تو اس سے بھی لازمی بات ہے یہی جواب آئے گا چار ہزار نو سو پین اس سے اگلے دست پانچ ہے تو لازمی بات ہے اس سے بھی یہی جواب آئے گا تو اسی یعنی چار ہزار نو سو پین تیس ہی کو پھر ہم نے نیچے لکھنا ہے لیکن اب کس طرح لکھنا ہے یہ پانچ کو پہلے عادت کی دہائی کے نیچے ہزار یعنی چار کے نیچے اور چار آگے اسی طرح سات آ جائے گا پھر آگے بھی اسی طرح تیس پھر چار ہزار نو سو پین تیس نیچے لکھنا ہے اب کس کے نیچے شروع کریں گے سینکڑے کے نیچے یعنی نو اور تین اور اس کے نیچے آ گیا پانچ آگے ہے چار اور اس کے نیچے نو اس کے نیچے کیا آ جائے گا تین آ جائے گا پھر اگلے عدد چار کے نیچے نو اور اس کے ساتھ چار آ جائے گا اب ان کو جمع کر لیں پانچ کے نیچے کئی جو پانچ ہے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں پانچ اسی تا آیا آگے دہائیوں کو جمع کریں تین اور پانچ آٹھ اس کے بعد سینکڑوں کو نو تین اور پانچ بارہ اور پانچ سترہ سات نیچے لکھا ایک آگے منتقل ہو گیا ایک اور جی چار اور نو تیرہ اور تین سولہ اور ایک حاصل ہوا تھا سترہ سات نیچے لکھا ایک آگے منتقل کیا چودہ میں سے چار نیچے لکھا ایک آگے منتقل کر دیا چار اور ایک کتنا ہو گیا پانچ تو یہ جواب آیا یعنی پانچ لاک سین تالیس ہزار سات سو پچاس بھئی چلیے بس بھئی جن کو حساب نہیں آتا وہ اب اس کی اور مثالیں خود بنا کر حل کر لیں بھئی چلیے بس سویحا لَاقُلْمَ رَعْفَ اللّٰهُ عَلَمِ حَسْرِفَ تِلْقَالَ